دوبئی کے ساحلوں سے امان کے نکلستانوں تک کا سفر ہمارے ہاتھ میں کس چیز کا ٹکٹ ہے آج کے بلاغ میں اس پر تفصیلی بات کریں گی اب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوبئی کے ساحلوں سے عمر خطاب کے ساتھ جو دوں کلاک ٹاور کے پاس اور ہم الخنجری ٹرانسپورٹ کے آفیس جا رہے ہیں چونکہ الخنجری ٹرانسپورٹ کا آفیس کلاک ٹاور کے بلکل پاس ہے اور وہاں سے ہم سلطنت امان کے لیے اپنے سفر کا آگاز کریں گی دوبئی کے ساحلوں سے عمر خطاب کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ایک ٹکٹ کا ذکر کیا تھا میری ہاتھ میں ایک ٹکٹ ہے جو کہ سلطنت امان کا ٹکٹ ہے جی ہاں پچیس سروی کو ہم اپنے خیش قبیلہ سے ملاقات کے لیے دوبئی سے امان روانہ ہو رہے ہیں اور اگر آپ دوبئی سے امان جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دوبئی کا ریزیڈنس ویزا ہونا چاہیے اور اگر ہم چونکہ بائی روڈ جائیں گے بائی روڈ اگر آپ دوبئی سے امان جانا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو الخانجری ٹرانسپورٹ سے ریٹرن ٹکٹ دو سو درہم کا بھی لے گا اور الخانجری ٹرانسپورٹ ہم نے آپ کو بتایا کہ کلاگ ٹاور کے بلکل پاس ہے وہاں ان کا آفیس ہے وہاں سے آپ بہت سانی یہ ٹکٹ دے سکتے ہیں اور امان جا سکتے ہیں امان کا جو سفر ان نے ہمیں بتایا وہ چھے سے ساتھ گھنٹو کا سفر ہے اور اگر آپ امان جانا چاہتے ہیں اپنی ٹیول اسٹری بنانا چاہتے ہیں یا اپنے عزیز و کارب سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس صرف دوبئی کا ریلیڈیس ویزا ہونا چاہیے امان کے ویزے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ چونکہ ویزا آنا رائیول آپ کو مل جائے گا جیسے آپ بارڈر پر جائیں گے بارڈر پر پیجاس درم آپ کو پیک کریں گے تو اٹھائیس دن کے آپ کو بہت سانی امان کا ویزا مل جائے گا گائے بگئے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اور اگلی ملاقات ہماری آپ سے امان کے نخلستانوں پہ ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور مجھے دیتیے اجازت اور دیکھتے رہیے دوبئی کے سائلوں سے عمر خطاب کے ساتھ مل جائے گا مل جائے گا